لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام پر چھ خصوصیات عطا فرمائی گئی ہیں حضرت امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے اس کو دلائل النبوہ کی جلد نمبر دو میں جمع کیا ہے علاوہ ازی اس کو امام مسلم نے مسلم شریف میں بھی جمع کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں انبیاء پر فضیلت دیا گیا ہوں چھ خصوصیات کے ساتھ نمبر ایک مجھے جوابعال کلم دیے گئے ہیں یعنی کہ میرے لیے کلمات اتنے جامع کر دیے گئے ہیں کہ بہت بڑی بات تھوڑے سے جملوں میں تھوڑے سے الفاظ میں ادا کر دیتا ہوں نمبر دو روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے نمبر تین مالِ غنیمت میرے لیے حلال کیے گئے ہیں نمبر چار پوری زمین میرے لیے پاک ہے اور سجدہ گہ بنا دی گئی ہے کہ کسی بھی پاک جگہ نماز ہو سکتی ہے یعنی حضور کی امت کے لیے ساری دھرتی کو اللہ نے سجدہ گہ بنا دیا ہے پچھلی امتوں میں صرف مساجد ہوا کرتی تھی جہاں جا کے نماز پڑھی جا سکتی تھی نہ گھر میں نماز ہوتی تھی نہ راستوں میں نماز ہوتی تھی نمبر پانچ اور میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں کہ حضور سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ خاص قوم کی طرف ہوتے تھے حضور تمام جہانوں کے لیے ہیں حضور رحمت للعالمین ہیں سب کے لیے ہیں تمام مخلوقات کی طرف بھیجے گئے ہیں صرف انسانوں تک محدود نہیں ہیں نمبر چھے حضور نے فرمایا میرے ساتھ نبوت ختم کر دی گئی یا نبی ختم کر دیئے گئے ہیں کہ لا نبی عبادی ولا رسول عبادی نہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہ میرے بعد کوئی رسول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو کتنی خوبصورت حدیث ہے یہیں سے رد قادیانیت بھی ہے کہ لا نبی عبادی ولا رسول عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی رسول نہیں اب یہ جہالت کی باتیں ہیں جو قادیانی کرتے ہیں یہ جو احمدی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ عز و جل تو حضور تک نبی بھیج رہے تھے اور انہوں نے خاتم الانبیاء کی تشریعے کی ہے کہ خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے کہ اللہ نے اب مہر حضور کو دے دی اب حضور کی مرضی جس کو نبی بنائیں تو اب یہ مہری نبی ہیں شرعی نبی نہیں ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ یہ جہالت سے بھرپور باتیں یہ گند یہ امت کو گمراہ کرنے کے راستے اللہ عز و جل ہر ایک کی حفاظت فرمائے اور ان احمدیوں سے محفوظ کرے اور ان بدعقیدہ لوگوں کو اللہ ہدایت دے اور انہیں گمراہی سے بچائے اور جہنم کا اندھن بننے سے بچائے کہ جب حضور کے اتنے واضح الفاظ ہیں لا نبی بعدی ولا رسول بعدی قرآن کے واضح الفاظ ہیں خاتم النبیین اور پھر اس کے اندر یہ اپنی توجیحات پیش کرتے ہیں تو اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار انعامات عطا کیے یہ ان میں سے چند کا ذکر ہے اس حدیث پاک میں جس میں حضور نے خود بیان فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء پر چھے خصوصیات عطا کی گئی ہیں